موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی طرح میں ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کی حکمت کیا تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر پہنتیس اور آیہ نمبر چھتیس کی تفسیر ڈسکس کر رہا ہوں اس زمن میں اس تفسیر کو میں نے مختلف ٹاپکس میں ڈیوائٹ کرنے کے لیے اس کو میں اس طرح کور کر رہا ہوں کہ بجائے اس کے کسیر یہ لکھ دیا جائے کہ سورہ بقرہ آیہ نمبر چھتیس تفسیر اس میں متعلق مختلف موضوعات پر بات کی جائے تاکہ پھر آپ کو سرچ کرنے میں بھی آسانی ہو اور جو باقی لوگ ہیں انہیں بھی دیکھنے میں آسانی ہو تفسیر بھی ہو جائے اور ٹاپکس بھی ہو جائے اور چیزیں بائی ٹاپک ڈیوائٹ بھی ہو جائے میں پریفر کرتا ہوں بائی ٹاپک چیزیں ڈیوائٹ ہو بجائے اس کے کہ ایک لمبا درست دے دیا جائے جو ایک جنرل سا ٹائٹل ہو تو خیر بارال یہی سیرت نبی میں بھی رہا ہے اور باقی دروس میں بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس تفسیر کے اس جس کو دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا اس کے پیچھے کیا حکمتیں اور پھر کچھ اور سوالات بھی دیکھیں گے تو جیسا کہ آیاء مبارکہ میں آتا ہے اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے فَأَذَلْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے وَقُلْنَا هَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ النَّعَدُو اور ہم نے کہا تم سب کیا ہو ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ساتھ اہبِطُوا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ اتر جاؤ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُنْ إِلَاحِينَ اور پھر دنیا میں تمہارا ٹھکانا ہے اور پھر یہ نفع اٹھانا ہے یہیں رہنا ہے ایک خاص وقت تک تو یہاں تک تو ہم آ گئے تھے اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کے کیا راز ہیں تو اب علماء کیا کہتے ہیں اس آیت میں حضرت آدم اور حووہ کو خطاب کیا گیا ہے کیونکہ جمع کا سیغہ ہے اور کیونکہ قرآن جو ہے وہ تسنیہ کے سیغے سے بھی خطاب کرتا ہے جیسے اِحْبِطَا مِنْحَا تورِتَا میں آتا ہے اور یہاں جمع کا سیغہ ہے تسنیہ کا سیغہ نہیں ہے صرف تو اب اس میں حضرت آدم کی پشت میں جو ان کی ضروریت ہے اس کو بھی خطاب ہے یا بعض علماء نے کہا ہے کیونکہ جمع کا سیغہ ہے تسنیہ کا سیغہ نہیں اِحْبِطَا مِنْحَا ہوتا تو صرف آدم اور حووہ مراد ہوتے اِحْبِطُو مِنْحَا ہے جمع کا سیغہ ہے تو اب مراد یا تو یہ ہوگی کہ آدم علیہ السلام اور آپ کی ساری ضروریت یا بعض علماء نے کہا ہے اسے مراد آدم علیہ السلام حووہ علیہ السلام اور ابلیس یہ سب مخاطب ہیں کہ اب تین ہو گئے نا تو اس لئے جمع کا سیغہ آ گیا ہر چند کے ابلیس کو پہلے بھی نکال دیا تھا لیکن جب وہ چوری سے چھپ کر وصفہ سا ڈالنے کے لئے داخل ہوا تو اس کو دوبارہ نکال دیا تو اب بات کرتے ہیں کہ منکرین عصمت انبیاء یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تو پھر سزا کیوں ملی بھئی ان کو جنت سے کیوں نکالا گیا یہ تو پھر سزا ہو گئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گناہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نسی آدم بھول گیا تو پھر جب بھول گیا تو پھر سزا کیوں اس کا جواب پھر علماء دیتے ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا حکم دینا ان کے حق میں سزا نہیں ہے بلکہ یہ ان کے مقصد تخلیق کی تکمیل ہے کیونکہ دیکھو نا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں یہی مقصد تھا نا زمین کے لیے تخلیق کیا تھا نا اس لیے زمین سے تخلیق کیا تھا مٹی سے تخلیق ہوئی نا اسی میں جانا ہے اسی سے اٹھنا ہے فیہا نعیدکم ومنہا نخریجکم ٹھیک ہے اسی میں لوٹائیں گے اسی میں سے اٹھائیں گے اور پھر اس سے کہا کہ منہا خلقناکم اسی سے پیدا بھی کیا تمہیں تو جب پیدا بھی اسی سے کیا جاؤ گے بھی اسی میں اٹھاؤ گے بھی اٹھے بھی اسی سے جاؤ گے تو پھر وہی تو تمہاری جگہ ہے کیونکہ زمین پر خلافتیں کے لیے پیدا کیا گیا تھا تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم اور ابلیس کے مورکے میں ابلیس کامیاب ہو گیا پھر پہلے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا نا آپ کو کہ سزا نہیں ہے یہ تو مقصد کی تکمیل ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آدم اور ابلیس کے درمیان مورکہ ہے تو ابلیس تو کامیاب ہو گیا کہ جنت سے نکلوا دیا یہ بات بھی بالکل غلط ہے کیونکہ شیطان تو حضرت آدم کے جنت میں عارضی قیام کو بھی نہیں برداشت کر سکا تھا اور اب وہ دنیا میں آ کر اور فرائض نبوت اور مختلف خلافت سے متعلق خلافت الارض سے متعلق جو کام انجام دے کر دائمی قیام کے لیے جنت میں جائیں گے اور شیطان تو ان کے تنہا وجود کو جنت میں برداشت نہیں کر سکا تھا اور آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد اپنی بے شمار ذریعت کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور شیطان لانتی ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا تو یہ تو اس کی ڈیفیٹ ہے اس نے تو یہ سمجھا تھا کہ جنت سے نکال دیا بس ڈیٹسٹ ہو گیا کام نہیں نہیں اب تو آدم علیہ السلام مع ذریعت انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو شیطان کے ساتھ ہیں جو لانتی ہیں اس لیے آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا تو ایک بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہے پھر اسی طرح تو پھر آگے آدم علیہ السلام کی نسل اور ذریعت چلی اور پھر وہ ذریعت کے لیے کامیابی کا ایک یہ اچھا وہ ذریعت میں سے جنہوں نے ناکامی کا راستہ اختیار کیا ٹھیک ہے وہ ناکام ہوں گے لیکن آدم علیہ السلام کی ذریعت کے لیے تو کامیابی ہے نا جو نیک کوکار لوگ ہیں تو شیطان کی تو ہار ہے اس میں اور اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ متقین جو ہیں جب جنت میں جائیں گے تو اصل میں جیتنے والے تو وہ یہ متقین ہی ہیں نا ان المتقین مفاضہ مستقین ہی تو اصل میں جیت گئے ہیں تو اس لیے آدم علیہ السلام کا یہاں دنیا میں آنا تو ایک بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہے اور شیطان کی ناکامی اور نامرادی ہے اس لیے تو وہ تڑپ اٹھا مرکے میں آدم علیہ السلامی کامیابی ہے اور عبلیز خائب بھی ہے اور خاسر بھی ہے خسارہ اٹھانے والا ہے اچھا پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آدم علیہ السلام منع کیا ہوا جو درخت تھا نا اس سے نہ کھاتے یعنی شجر ممنوع جو ہیں شجر درخت کو کہتے ہیں ممنوع منع کرنے کو کہتے ہیں تو وہ جو منع کیا تھا نا اس سے نہ کھاتے تو ہم بھی جنت میں رہتے ہیں کہتے ہیں نا کچھ لوگ ان کے شجر ممنوع سے کھانے کی وجہ سے ہمیں بھی جنت سے آنا پڑ اب اس کا جواب بھی علماء دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کیسے جنت میں رہتے اور آپ کا کیا استحقاق تھا کہ آپ جنت میں رہتے ہیں جنت تو پاک جگہ ہے اس میں پاک لوگ رہیں گے حضرت آدم کی پشت میں پاک لوگ بھی تھے اور نا پاک لوگ بھی تھے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر اپنی ان کی پشت سے تمام ذریعت کو نکال کر دنیا میں چھوڑا کیا ہو پھر جو پاک لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو نا پاک ہوں گے وہ دو زخم جہش دیے جائیں گے اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت آدم کی پشت میں ان نا پاک لوگوں کا وجود ان کے جنت سے آنے کا سبب تھا با علماء کہتے ہیں کہ یہی وہ نا پاکی تھی کہ جس کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم دنیا میں جاؤ وہ نا پاکی کو دور کر دو اور پاک کو لے کر پھر جنت میں آجاؤ اللہ کے نبیوں کے لیے تو جنت ہے نا اس میں تو شک و شبائی کوئی نہیں ہے آدم علیہ السلام نے تو انشاءاللہ تعالی جانا ہی جنت میں ہے ہوا علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ جانا جنت میں ہی ہے لیکن وہ نا پاک چیز تو نکل جائے نا پاک ہو جائے کیونکہ وہ عبد ہی جنت ہوگی اس میں کوئی اب یہ رولز اور ریگولیشن نہیں ہے کہ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے تو اس لیے اس کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں ان نا پاک لوگوں کا وجود ان کے جنت سے آنے کا سبب تو اور حقیقت یہ ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت کے لیے بنا گیا تھا تو اس لیے انہوں نے انہیں بہرحال زمین میں آنا تو تھا اب شجر ممنوع وہ جو کھانا تھا وہ تو سبب ہو گیا نا وہ سبب نہ ہوتا تو کوئی اور سبب ہو جاتا کیونکہ مقصد آنا یہاں دنیا میں تھا کوئی بھی سبب ہو سکتا تھا کوئی بھی وجہ ہو سکتی تھی اس کی اور انبیاء علیہ السلام بعض اوقات اپنے مخالفین کے شر کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہجرت کرتے ہیں لیکن وہ پھر دوبارہ کامیاب و کامران ہو کر اس جگہ کو لوٹتے ہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی شر کی وجہ سے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی پھر مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور اب کفر کا سر ہمیشہ کے لیے کچل دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کی وہ آیا ہے مبارکہ جو نازل فرمائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں ان بتوں کو توڑتے ہوئے اور ان تصویروں کو مٹاتے ہوئے پڑی کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا باطل تو ہی مٹنے کے لیے اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی اور پھر مصر میں فاتحانہ لوٹے حضرت عیسیٰ نے زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کی اور پھر زمین پر آئیں گے حضرت آدم نے جنت سے زمین کی طرف ہجرت کی اور پھر کہاں جائیں گے پھر جنت میں اب جائیں گے فاتحانہ داخل ہوں گے کوئی عبلیس نے کوئی وسوسہ نے کوئی شر نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رشاد فرما دیا انہم ثل عیسیٰ عند اللہ ہی کے مثل آدم خلقہ من تراب بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اسے مٹی سے بنایا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا متعدد حکمتوں کی وجہ سے ہے اور ان کی فضیلت کا موجب ہے کوئی سزا نہیں ہے تو اپنے ذہن میں اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو نکال دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی